جب روحی شرما کی پریس کانفرس اور کوئی جنلیس ان سے یہ سوال پوچھے کہ بنگرہ دیش ٹیم کے کپتان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو دو زیرو سے مار کی آئے ہیں اب بھارت کی باری ہے ان کو بھی ہم دو زیرو سے ہرا کے جائیں گے یہ سوال اگر روحی شرما سے ہو تو وہ کیا جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ مزے لینے دو یار ان کو کہنے دو اس سے پہلے انگلیس ٹیم آئی تھی اس کے کپتان بھی بڑی باتیں کر کے گئے تھے ہم جیتے تھے تو ہم تو باتوں پر بلیو ہی نہیں کرتے ہم تو ایکٹ پر بلیو کرتے ہیں یعنی عمل پر بلیو کرتے ہیں جب میں شروع ہوگا پھر دیکھا جائے گا اب ان کو مزے لینے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ روحی شرما اور ان کا سٹائل ہے سب جانتے ہیں میں نے بہت سی پریس کونفنسیز ان کی اٹینڈ کی ہیں بڑے چل موڈ میں میٹھے محول کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ایک کنکلوسیف ٹیپ کی ان کی ٹاک ہوتی ہے تو دہ پوائنٹ بات کرتے ہیں سب سے بھڑکے کے بڑی لینگویش میں کانفیرنس نظر آ رہا ہوتا ہے اور کیوں نہ ہے آپ اتنی بڑی جیت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا آئے کپ جیتے ہیں ٹیسٹ چیمپنشپ کے دو فائنل کھیل چکے ہوئے ہیں مطلب اس ٹیم کے آپ کپتان ہیں تو وہ رہی گی بڑی لینگویش اور پچھلے اگر آپ چار پانچ برسوں میں سپیشلی دیکھیں تو ٹیم انڈیا کی جو پراغرس ہے شاید کسی اور ٹیم کی اس طرح کی ہے نہیں کہیں پر تھوڑا بہت نہیں اچھا خاصا میچ ڈالا تو وہ اسٹریلیا کے ٹیم ڈالتی ہیں ان کے ادروایس پھکا پڑتا ہے اور اپنے گھر میں تو وہ ہار نہیں رہے ہیں اور ٹیسٹ تو بلکل نہیں ہار رہے ہیں پھر اسٹریلیا میں بھی لگاتار لاسٹ دو ٹور جیتے ہیں ان سے پھر سوال ہوا کہ یہ ڈریس رہیسل تو نہیں ہے اسٹریلیا میں جو آپ نے سیریز کھیلی ہے پانچ ٹی ٹونٹی میچ کی بڑی گواسکر تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہار ٹیم اپنی ٹیم کے لیے آتی تو ہم ہمارے لیے وہ نہیں ہیں جو اپنی نیشن کے لیے کھیل رہے تو ہم تو اس کو اس طرح سے لیں گے کیونکہ دو میچ ان کے ساتھ کھیلنے ہیں بگنات اس کے خواہر اور تین میچ پھر نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلنے ہیں اس کے بعد پانچ میچ کھیلنے ہیں اسٹریلیا اور یہ ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا جو ان کا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا اور سارے ابھی تک تو ٹاپ پہ ہیں اور بیستر جیتنے کے بعد وہ ٹاپ پہ ہی رہیں گے جو ابھی تک پیرنٹ ہی لگ رہا ہے کہ فیورٹ ہیں فائنل کے لیے باقی کسی ٹیم کا صوفیصت نہیں ہے اگرچہ یہ اسٹریلیا میں پانچوں میچ ہار بھی جائیں تب بھی ان کا چانس بنا رہے گا بھر بھی ان کی جو ٹیسٹ رینکنگیں کافی بہتر جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کمینگ بیک ٹو بنگلہ دیش ورسز انڈیا سیریز اس پر نحید رانہ بڑے امبیشیس ہیں کہ وہ بھارتی بلے بازوں کو کیسا تنگ کر سکتے ہیں شانتوں کے ورڈز آپ نے کل سنے انہوں نے بولا کہ اب ہماری بولی لینگویج ڈیفرنٹ ہے ہم ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ میں آ چکے ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کو ہرائیا اب ہم انڈیا کو بھی رائیں گے ابھی تک ابھی بنگلہ دیش نے انڈیا کو ہرائیا نہیں ہے ابھی تک نہیں ہرائیا اور لاسٹ ٹائم جو ان کا فس کے میچ ہوا چوبیس بر سے دونوں کٹھے ٹیسٹ سیریز کھیر رہے ہیں یعنی دوہزار سے دونوں کے بیچ میں ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی ہے ابھی تک جو فس کے ہوا وہ ون فورٹی فائیو چیز کر رہا تھا انڈیا سیونٹی فور پر ان کے شاید چھے یا سات آؤٹ ہو گئے تھے سات شاید آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد شرائش آئر اور ایشون کی سیونٹی ون رن کی پارٹنرشپ جوڑی تھی پاکستان تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لئے اس بار مشکل نہیں ہوگا کیونکہ باڈی لینگویج ہماری ڈیفرنٹ ہے ہم میں بلیو آ چکا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو ہرائے پاکستان کو ہرائے کے بعد آپ میں کانفینس لیول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میں نے کل بھی بولا تھا کہ پاکستان آپ اس ٹیم کے خلاف کھلنے جا رہے ہیں جو اپنے گھر میں سب سے اچھا کھیلتے ہیں جو اپنے گھر میں اب تو وہ خیر باہر بھی بہت چا کھیلتے ہیں مگر اپنی گھر میں تو وہ کمال کھیلتے ہیں ابھی تک کسی ٹیم کو کوئی ٹیم کو تنگ نہیں کر پائی ہے انگلینڈ ایک ادار ٹیسٹ جیتی رہی ہے بٹ ایسا نہیں ہوا کہ سیریز مطلب کوئی ان سے چھین کے لے جائے کافی ٹائم پیریڈ ہو چکا ہوا ہے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ٹیسٹ کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں بہت مشکل رائے اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس کمپلیٹ فاس بول رہے ہیں کمپلیٹ سپینرز ہیں سب سے بھڑ کر بلکہ ایک اور بات سب سے بھڑ کر رہے ایک چیز ہے کہ بیٹر بہت اچھے ہیں اور سب سے بھڑ کر ان کو پچھ برانی آتی ہے کہ ٹیسٹ میں ان کو اپنی ٹیم کو جو سوٹ کرے وہ پچھ کیسے برانی ہے یہ بات پاکستانی فینس اچھے سے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اپنے گھر میں ہارتے ہیں ہم انگرن کے خلاف تین زیرو ہارے ہم ایک زیرو ہارے آسٹریلیا سے ہم برابر کر پائے نیوزی لینڈ سے ہم بنگلہ دیش کے خلاف ہارے ہیں تو اپنے گھر میں ہمارا یہ ریکیڈ ہے ابھی میں نے ٹور کور کیا پاکستانی جو آسٹریلیا میں کھیلا تھا تین میچز کیا آپ پرس کا چھوڑ دیں میلبرن اور سیڈنی کا اٹھا کے دیکھ لیں یقین مانے میچ ہاتھوں میں ہم نے چھوڑے تھے ہاتھوں میں میچ تھا ہم نے وہ میچ بھی ہارا ہوئے سولہ پر چار اوٹ کر کے بھی ہم ہارے شاید انڈر ٹونٹی پانچ اوٹ کر دیا تھے آسٹریلیا کے وہ میچ بھی ہم ہارے تو ایسی کنڈیشن میں اگر ہم ہار رہے ہیں تو تھوڑا رہتا ہے کہ کیسے بنے گا کیسا رہے گا بٹ آپ انڈیا کی طرف چلے جائیں سب تعریف کرتے ہیں پاکستان میں مجھے آج بھی یاد ہے آقیب جوید نے کہا تھا کہ انڈیا دیکھیں کیسے پچھ بناتا ہے ان کو سوٹ جو کرتی ہے وہ کرتا ہے ہاں بنگادش کے پاس ایک ایچ ضرور ہے کہ ان کے سپینر اچھا کھیل ان کے بلے باس سپینرز کو اچھا کھیلتے ہیں مشفیق ان کے اچھے ہیں لٹن داس میں مجھے بہت ایک رہتا ہے میں دیکھوں گا انڈین بولرز کو وہ کیسا کھیلتے ہیں کیونکہ وائیڈ بال میں اچھا ہی کھیلتے ہیں بڑت ریڈ بال میں ان کے سپینرز کو کیسا کھیلیں گے کیونکہ تھوڑا ٹیکنگ گیم کرتے ہیں لٹن داس یہاں پر کیسا کھیلیں گے نہید رانہ بھی پاکستانی شائکین دیکھنا چاہیں گے کہ وہ انڈین بیٹرز کو کیسا پسائیں گے کیونکہ پاکستانی بلے بازوں کو انہوں نے ڈرا کے راؤٹ کیا بہت ساتھا ویکٹس نہیں لیں مگر ڈرایا ضرور تھا ان کا پیس 150 پلس کا پیس ہے اب انڈین بیٹرز کو کتنا تنگ کرتے ہیں یہ دیکھنے والا ہوگا مگر رہوی شرما ان کی باڈی لیمگیج بہت کانفیڈنٹ اور بہت ایزی کول میٹھے جیسے مٹھے چول میٹھا مول وہ رکھا انہوں نے انہوں نے بہت کوئی مسئلہ نہیں ہمارا ہے ہم نے کھیلنے ہم کھیل کر دکھائیں گے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے بولا کہ اس سے پہلے باکی ٹیم میں آتی وہ باتیں کرتے ہیں ہم اس سوچتے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمیں سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کی ہم تیاری کرتے ہیں انہوں نے بولا کہ ایک لمبے ٹائم پیلر کے بعد ہم ٹیسٹ کرکٹ میں واپس آ رہے ہیں ہم نے کچھ دن ملے ہم اس کے ٹریننگ بارہ سے شاید ہم کا کیمپ لگا ہے انہوں نے بولا پھر دولیب ٹرافی میں سے بھی کچھ کرکٹر کھیل کے آ رہے ہیں تو کچھ مطلب کنیکٹیڈ ہے ویڈ ٹیسٹ کرکٹ جو کہ ہمارے لیے اچھا ہے اور پھر بنگلہ دیش کی سیریز مل گیا مجھے لگتا ہے وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ڈریس رہیرسل نہیں ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم پیلیڈ کے بعد آپ ٹیسٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں بنگلہ دیش ہے شاید تھوڑا ایزی رہتا ہے اگین روحی شرما کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایزی نہیں لیں گے یہ انہوں نے مانا کہ ہم بنگلہ دیش کو ایزی نہیں لیں گے افکرس آپ کسی بھی ٹیم کو ایزی نہیں لیتا ہے ایزی لیں مین کمپلیسنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ پھستے ہیں کہتے ہیں ٹیسٹ میں بہت مارکنگ مل رہی ہوتی ہے آپ کو کہ بچے نکلتے ہیں یہ وائیڈ بال نہیں ہے جہاں پر آپ نے ایک بار فلوک لگا اور آپ نکل گیا یہاں پر آپ کو ہر سیشن اچھا کھیل لیں اور شانت ہو تو یہ بلیو کریں کہ آخری دن جا کے فیصلہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے خلاف وہ پانچ دن ٹکر ہے یہی ان کی چیت ہوگی اس پر دوستو آپ اپنی رائے کومنٹ بوکس میں ضرور تھے گا میں طرف سے اتنے انجازہ دیجئے اللہ حافظ